موسیقی میرے پاس ٹائم بلکل نہیں ہے اور کل میں نے بابدودے کے میں سکا ہوا بھی تھا اور رات بھی بہت زیادہ ہوئے تھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ بول دیا اور اس وقت بہت کچھ ایموشنل بولنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس اور میرے عزیز محترم مویانا شمیم نوری نے شمیم رزبی نے آپ کے سامنے انگریزی میں بہت کچھ آپ کو بتا دیا میں اس وقت صرف مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس مبارک بات کے لئے میں اپنے لفظ کیا گوڑھوں اور میں اپنے لفظ سے مبارک بات خود ہوں تو میں کیا اور میرا لفظ کیا اور میری بات کیا یہاں پر میں نے مبارک بات کے طور پر اور تبارک کے لئے ایک حیث کریمہ بڑی ہے جس میں اجاز ہوتا ہے جب اللہ کے سوئے لذینہ یعلمون بل لذینہ یعلمون اے محبوب صلو اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اور ساری دنیا سے آپ کے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو یہاں رام دریجا ہم لوگوں میں علم دین کے جاننے والے موجود ہیں اور یہی علم دین کی بدولت ہے جو ہم کو اللہ تبارک اور تہارہ سے بلاتی ہے اور ہم کو جو ہے اللہ والا بلاتی ہے دوسری آیتِ قریمہ میں اشار ہوا کہ وَلَا كِنْ قُونُ رَبَّانِيِّنَ اَمْ يَوَاكُنْ تُحَلِمُونَ الْكِتَابِ وَوَاكُنْ تُحْلِمُونَ الْكِتَابِ وَوَاكُنْ تُحْلِمُونَ الْكِتَابِ اللہ تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے روحبان کو اور اپنے پی مبانوں کو پیرے کے لوگ پادریوں کو اور ان کے جو لیڈرز ہوتے تھے وہ ان کی پرستش اور ورشپ کرنے لگتے تھے تو اندہ نے فرمایا کہ یہ تم کو حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے پادریوں کو خدا بنا لو کیا تم کو اس بات کا حکم دے گا کہ تم کفر کرو اپر ہو جاؤ اس کے بعد کہ تم اسلام لائے لیکن ہاں تم کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم خدا والے ہو جاؤ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ رضبانی ہو جاؤ اسی لیے جو ہے ایک عالم دین کو ہردو میں مولبی کرتے ہیں مولبی کے معمانے مولا والا اللہ والا سبھان اللہ سبھان stud اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ والے ہو جاؤں اس کا بدلہ کہ تم جو ہے اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اللہ کی کتاب کا درس کرتے ہو حدیث پاک میں آیا خیرکو من تعلم القرآن و علماء تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے تو وہ لوگ جو ہے جو اس وقت حافظ قرآن ہوئے وہ لوگ جو ہے قابل مبارکباد ہیں اور وہی قابل مبارکباد نہیں ہیں بلکہ ان کے پیرنٹس اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے پرزند کو اور اپنے بچوں کو جو ہے انہوں نے دھیجا اور انہوں نے حافظ قرآن بنایا اور یہ حافظ قرآن جو ہے یہ اس کی یہ فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو قرآن کا حافظ ہے سنی صحیح العقیدہ حافظ قرآن وہ قیامت کے دن ایسے دس لوگوں کے بارے میں اور دس لوگوں کے معاملے میں اس کو شفی بنایا جائے گا انٹرسیسر بنایا جائے گا جن کے لئے دوزہ واجب ہو چکی تھی اور ایک حدیث میں سرکار نے یہ فرمایا کہ جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو کل یہ مطبع عطا فرمایا گا کہ ان کے ماں باپ کو جو ہے داج پہنایا جائے گا چراؤن پہنایا جائے گا اس کی روشنی جو ہے وہ صورت دادا جمع دا تو بس یہ میں نے چند باتیں جو ہے کہہ دیں صرف کو جو ہے مبارک بادی کے لئے نہیں بلکہ حفظ قرآن کی اور علم دین کی بدیدہ بتانے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے قرآن شریف کے معانی اور قرآن شریف کے مقوم کا بھی حافظ ہو اور اس کا جاننے والا ہو تو حقیقتاً وہ حافظ قرآن ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے اس حافظ قرآن سے بھی زیادہ ہے اور حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی عزت کے قبیل سے یہ ہے کہ عالمی جو ہے وہ قرآن کے حافظ کی حافظ قرآن کی عالم قرآن کی عزت کرے لیکن شرط یہ ہے عالم قرآن میں کہ وہ وہاہبی نہ ہو کہ وہ بندی نہ ہو قادیانی نہ ہو دین سے باہر نہ ہو دین کا عالم ہو اور دین کا ایسا عالم ہو کہ ندیل کے معاملے میں جو ہے حرور کرتا ہو اور ندیل کے معاملے میں جو ہے وہ باہر ہو اس کی جو ہے عزت جو ہے وہ اللہ کی عزت ہے سبحانہ اللہ اور سلطانِ اسلام کی سلطانِ عادل کی عادل مسلمان بادشاہ کی عادل بادشاہ کی عزت جو ہے وہ بھی اللہ کی عزت ہے تو جب یہ سب ان کی سب کی عزت جو ہے وہ اللہ کی عزت ہے تو جنہوں نے ہم کو یہ عزت دیا ہے سرکاری عبد پراجناب احمد مشتبہ محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مرتبہ کتنا ہوگا اور ان کی عزت وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعدیم ہوگی کی نہیں ہوگی تو بس ہمارا دین وہ کیا ہے ہمارا دین اس کی بیس وہ تعظیم پر ہے اور ہمارا دین اس کی بیس عدب پر ہے اور ہمارے دین میں عدب سکھایا جاتا ہے بزرگان دین کا ہمارے دین میں عدب سکھایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا اللہ کے رسول کا عدب ہمارے دین میں سکھایا جاتا ہے اور وہ ایک نیا دین ہے فیبرکیٹر دین ہے جس دین کے اندر گستاخی اور بیعت بھی سکھایا جاتی ہے اور یا اکرام کی بیعت بھی کرو مہاد اللہ رسول کی بیعت بھی کرو تو نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی بس لکھ یہ آل حضرت کیا ہے کہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو تعدیم بھی کرتا ہے جو نجدی تو مرے دل سے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مویانا سید علی مدیر صاحب رضوی مصبعی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آپ کے اس شہر میں بیار غیر میں جو ہے اتنا اچھا ہی کام کیا ہے کہ جو یہاں کے سنی مسلمانوں پر جو قرض تھا انہوں نے قرض اتار دیا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پردنے کو کام رکھیں اور آپ کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے it is your duty that you stand beside him and you must help him and it is his duty that he must unite the sunni مسلم in lady smith and everywhere بس چیئے میں اپنی بکتوب کو اس جواد پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مدسلے کو قائم رکھے مدسلے کے قائم لگنے والوں کو قائم رکھے اور پرقائدہ رہنجل باتے جی دعا ترام بہت نبیم بدوات اللہ اللہ وَسُقل لے آل سیدنہ وَنَا محباً دنے والكِفاقہ اور بہت نبیم وَنُقْبِلُوکات اللہ ای... صحار والغیاء ای صحبہ اکلم اللہ. فحباً احلب سلّك وارك بسلّı مسخداتا تنجینا بها من جمیحہ الارواج والآفات ومتنقورنا بہا جميعہ حاجات وخب محبنرنا بها من جميعہ الصیات رسوعنا بها قدرنا بها